موسیقی ناندیڑ سے ممبئی کے لیے ائر سرویس کا ایک مرتبہ پھر سے آغاز ہو گیا ہے آج ایک تخریب کے دوران ائر سرویس کا بازابتہ افتتہ کیا گیا ناندیڑ سے ممبئی کے لیے ائر سرویس کے شروع کیے جانے کا مطالبہ پچھلے کئی مہاں سے کیا جا رہا تھا چار سال خبل وقتی طور پر ائر سرویس شروع کی گئی تھی لیکن تقنیقی مسائل کے سبب ائر سرویس بند کر دی گئی مرکزی حکومت نے اڑان اسکیم کے تحت ناندیڑ سے ممبئی اور ہیدر آباد کے لیے ائر سرویس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم ائر سرویس شروع نہیں ہوئی تھی سیاسی طور پر بار بار نمائنگی کی گئی اسی کا اثر ہے کہ بلاخیر ناندیڑ سے ممبئی کے لیے ائر سرویس شروع ہو گئی آج صبح ناندیڑ ائرپورٹ پر گرودوارہ بورٹ کے سپرینڈنڈ ڈی پی سنگھ کے ہاتھوں ائر سرویس کا افتتہ عمل میں لائیا گیا ٹرو جیٹ کا تیارہ صبح دس بجے ہیدر آباد سے ناندیڑ پہنچا اور یہی تیارہ صبح ساڑھے دس بجے ناندیڑ سے ممبئی کے لیے روانہ ہو گیا پہلے دن ناندیڑ سے ممبئی کے لیے پچپن مسافروں نے سفر کیا اور واپسی میں اسی تیارے نے دو پہر تین بجے ممبئی سے ناندیڑ کے لیے اڑان بھری ممبئی سے ناندیڑ پہنچنے والوں میں کئی فلمی حسیاں شامل ہوئی ناندیڑ سے ممبئی کے لیے ائر سرویس شروع ہونے پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ناندیڑ سے ممبئی ائر سرویس کا فائدہ نہ صرف ناندیڑ کے مسافروں کے لیے ہوگا بلکہ اطراف و اکناف کے عزلہ اور پڑوسی ریاستوں کے عزلہ کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے ناندیڑ سے ممبئی کے لیے ہوائی سفر کا کرایا ویسے تو چھبیس سو روپے مقرر کیا گیا ہے لیکن ارجنڈ بوکنگ کرنے پر اس میں کئی گناہ اضافہ ہونے کا امکان ہے بتایا جا رہا ہے کہ ارجنڈ بوکنگ کرنے پر دس سے پندرہ ہزار روپے بھی کرایا ادا کرنا پڑ سکتا ہے ناندیڑ سے ممبئی کے لیے ہوائی سرویس شروع ہونے پر کئی فلمی حسیوں نے ناندیڑ کا دورہ ناندیڑ سے ممبئی کے لیے ہوائی سرویس شروع ہونے پر مقامی لوگوں کو مبارک بات دینے اور گردوارہ کے درشن کے لیے آج بالیوڑ کے کئی مشہور و معروف فلمی حسیوں نے ناندیڑ کا دورہ کیا دوپہر تین بجے ممبئی سے ناندیڑ کے لیے ٹروجٹ کا تیارے سے جن فلمی حسیوں نے سفر کیا ان میں راکش روشن، جتندر، مکیش رشی، زرینا وہاب اور عدیتیا پنچولے کے نام شامل ہیں فلمی آدھاکاروں کی آمد کی خبر ملتے ہی ائرپورٹ پر کسی ارتداد میں فلمی شائقین امڑ پڑے اور فلمی حسیوں کے ساتھ سلفی لینے کی ہورڈ لگ گئی فلمی آدھاکاروں نے ناندیڑ سے ممبئی کے لیے ائر سرویس شروع ہونے پر مخامی لوگوں کو مبارک بات دی اور اس کے ذریعے شہر کی ترخی کی امید بھی ظاہر کی بیورو ریپورٹ انڈیا سمائے بیورو ریپورٹ